اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو تو آج میں آپ لوگوں سے اس طرح جو ہے آپ نے سامنے بات کروں گی تو بہت سارے مجھے کوسٹین آ رہے تھے اور مطلب یہی کمنٹ آ رہا تھا انسٹاگرام پہ بھی لوگ پوچھ رہے تھے میسجز میں کہ آپ ہم سے اپنا جو سی سیکشن کا ایکسپیلینس ہے وہ شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ کسی ویلوگ میں بتانے سے اچھا ہے میں اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو میرا سی سیکشن کے ایکسپیلینس پہلے میں آپ کو تھوڑا سی بیک ٹو لی بتاتی ہوں کہ میرا سی سیکشن جو ہے وہ کیوں کرنا پڑا امرجنسی میں ہوا یہ کہ جیسے ارہا اٹھارہوں کو پیدا ہوئی ہے تو اٹھارہ سے جو پچھلے دو ہفتے تھے نا مطلب اگر اس کا شروع کر لیں تو میں ایسے ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے نا ہوا یہ تھا کہ صبح کے ٹائم نا میری نا طبیعت ہو گئی تھی خراب مجھے نا فیل ہوا کہ جیسے نا بی بی کی دھڑکن جو ہے نا وہ کم ہے ارہا کہ مجھے دھڑکن نا کم لگی پھر ہم ہسپیٹر چلے گئے جن کے ہم نے مطلب جانا تھا ہسپیٹر تو وہاں گئے نا تو انہوں نے چیک کیا نا تو بی بی کی دھڑکن بالکو ٹھیک تھی اس کے بعد نا وہی میرا اٹھارہ ساؤنڈ ہوا تو انہوں نے کہا کہنا آپ کے نا بچے نا گالی نا سوجی ہونے ہیں اس کا آب کئے بچے نا سوجن Christ میں بڑی پریشان ہوتا ہے زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے بچے کے ان در سوجن کیسے ہو گئی کما کمی ہے انہوں نے مجھے ہوا کہ آپ ایسا کرائے گا رات کو کلینک پہ آئیئے گا میں کلینک پہ گئی تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسیام کیک کی ایسا کرراتی ہے میں نے کہا آپ نے تو مجھے نہیں کہا تھا کرنے کو جنمی نہشتے کے بعد کر لو یا پھر دوپہر کھانے کے بعد ایک صبح اور کسی مجھے یہاں سوئی چوبانی بڑھتی تھی اور بلڈ نکلتا تھا حسیب ہی یہ کام کرتے تھا مجھ میں ایمت نہیں تھی تو حسیب کو میں سبا سبا اٹھاتی تھی ویسے بھی لوگ ڈاؤن تھا حسیب کو سبا سبا نیند خراب کرتی تھی کہ اٹھیں حسیب ہی در جہاں وہ پین مارتے تھے اور اس کے بعد بلڈ نکلتا تھا اور پھر ہم وہ چیک کرتے تھے پھر اس کے بعد میں کچھ کھاتی تھی اور پھر میں نے جنک فوڈ بلکل ہی چھوڑ دیا تھا اور کوڑڈنگ بھی بہت کم کر دی تھی نہ ہونے کے برابر اس کے بعد کیا ہوا کہ اٹھارہ میں یہ پیدا ہوئی ہے نا تو ہم لوگ نا سولہ کو ای تھنگ سو میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے مجھے ایک ٹیسٹ دیا تھا مجھے اس کا ٹیسٹ کا نام نہیں آرہا سی سے ای تھنگ سو شروع ہوتا ہے تو وہ دیا تھا مطلب دیکھنا تھا کہ بچے کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے تو وہ ہوا نا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لوگوں کا پیٹ کا پانی ہے وہ کم ہوتا ہے آپ کا پیٹ کا پانی زیادہ ہے آپ کا پانی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے پر سو جائے ساری اور پانی خطرناک حد تک زیادہ ہے میں نے کہا ٹیسٹ ہے وہاں سے نے نکلی حسیب صاحب تھے وہاں سے ہم نکلے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے جب الٹرسون کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی پانی تو ابھی بھی زیادہ ہے مطلب شوگر کی وجہ سے جن کو شوگر ہوتی ہے تو وہ پانی جو پیٹ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پانی پیٹ کا ابھی بھی زیادہ بچے پر ابھی بھی سٹیل سوجن ہے اور وہ جو پانی بچے کے اندر جا رہا ہے تو ہمیں آپ کا امرجنسی میں سی سیکشن کرنا پڑے گا اور آپ یقین کریں میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی نا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے لیکن نا مہینہ نا اس کا صرف ایک دن چڑھا تھا اوپر زیادہ نہیں ہوا تھا اور میں بڑی پریشان تھی تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا نائنج منت سٹارٹ ہو گیا آپ کو ایک دن ہو گیا اس کا کل دوسرا دن ہوگا ہم آپ کا آپریشن کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں سے میں نکلی اور میں رونا شروع ہوئی میں جو روئی جو روئی جو روئی اس لیے کہ اگر میں مل گئی اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچے کو کون سنبھالے گا اگر انہوں نے مجھے بھی ہوش کیا میں نہ ہوتی آپ کو بتا ہے ایک ماں جو ہے وہ آپ مجھ سے ریلیٹ کر سکیں گی جن کا آپریشن ہوا ہے جن کی ڈیلیوری ویسے بھی ہوئی ہے تو آپ مجھ سے ریلیٹ کر سکیں گی میں بہت زیادہ روئی میں ہیتی تو یہ کہ سیمج تو سلیاں دیتے رہے ہم نے پھر کیا کیا ہم نے کہا دو تین اور ڈاکٹر کی بھی رائے لے لینی چاہیے ہم لوگ گئے نسیب کی باجی کے پاس یعنی کہ میری بڑی سسٹر ان لاؤں ان کے پاس ان کو ساتھ لیا کہ میں بھی کوئی اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس ٹائم اوپن ہے لیکن آپ کو بتا ہے پاکستان ہے پاکستان میں نو بجے کے قریب سارے جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے گھر چل جاتے ہیں گائنکالجسٹ ہو گئے اور صرف امرجنسی کھلی ہوتی جبکہ حالکہ ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب کسی بھی ٹائم او امرجنسی آ سکتی ہے لیکن نو بج چکے تھے نو ساڑھے نو کا ٹائم تھا ہم نے بہت سارے ڈاکٹر کو دیکھا کوئی بھی ڈاکٹر اویلیمن نہیں تھا تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے ہمیں آپریشن کروا لینا چاہیے اب ہوا یہ کہ آپریشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو ہوا یہ کہ اس نے ہمیں کہا تھا ہم مارا تھا پہلے بہاولپور میں ہی کروانے کا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اکبال ہوسپیٹل ہے تو میں وہاں آپ کا کر دوں گی یہی چارجز ہیں اور میں بارہ مجھے آؤں گی اور آپ کا آپ کا آپریشن کر دوں گی اب آپ نے گھر جا کے کچھ بھی نہیں کھانا کچھ کھانا پینا ہے پینا ہے پانی پیلیں اور باقی کچھ وغیرہ کچھ نہیں اور کھانا تو بلکل بھی نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک کیا جب ہم گھر آگئے پھر میں یہاں نہیں آئی تھی یہاں آئی سیدھا آنٹی بھارہ کو بتایا آنٹی بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ پریشان تھی آنٹی کو بتایا اور اس کے بعد میں نے حسیب کو کہا کہ مجھے میری امی سے ملوانے لئے چلیں آپ کو بتانا ایسے بندہ اس طرح بڑا ایموشنل ہوا ہوتا ہے میں نے کہا کہ میری امی اور بہنوں سے ملوانے لئے چلیں اور حسیب نے کہا چلو ہم وہاں گئے وہاں جب گئے تو پھر حسیب کو پیچھ اسکول دانا شروع ہو گئی حسیب کے بہنوئی کی اور مطلب سیسٹر کی انہوں نے کہا کہ تم نے لوگ کہاں سے کروا رہے تو حسیب نے بتایا کہ انہوں نے اقبال ہسپیٹل کا کار تو پھر ان کی سیسٹر نے کہا کہ ان کی جو مطلب کیا تو ان کے جو ہزبینڈ ہے ان کے ماموں کی بہو ٹھیک ہے تو ان کا جو اپریشان ہے وہ ایک ہفتے پہلے میرے خیال میں ہوا تھا شاہدہ اسلام لودھرا میں ہے وہاں میری ڈاکٹر تھی وہ بھی وہیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں کروا لو وہاں جو بچوں کو جہاں رکھا جاتا ہے بچوں کی وہ بھی وہیں ہیں بچے کو کئی اور نہیں بھیجنا پڑے گا اگر ہم بھاورپور میں کرواتے ہیں تو اگر خدا نہ خواست ہے اس کو کوئی ایشو ہوتا تو اس کو سی ایم ایج بھیجنا پڑتا اور آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ ہو جاتا نہیں کہ ماں کئی اور ہو اور بچہ کئی اور ہو تو انہوں نے کہا اس ہسپیٹر میں سب کچھ ہے سیمی گورنمنٹ ہے اور آپ وہیں چلے جائیں اور وہاں کافی اچھا محول ہے سب کچھ ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے سیب نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ اس طرح کریے گا آپ نہ صبح نہ صبح آ جائیے گا سات بجے کی قریب میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے پھر ہم لوگ گھر آ گئے مجھے اچھ تھی کہ زیادہ امی کی گھر سے ہم لوگ بارہ مجھے آئے بارہ مجھے جب آئے پھر میں نے گھر کا کام شروع کیا مطلب کمرے کا سارا کام شروع کیا چادر تھی کی جو سارا گن سمیٹا اور کپڑے پڑے ہوئے تھے تیہ کرنے والے کپڑے تیہ کیے حسیب نے میرے ساتھ ساری ہیلپ پڑا ہے ہم نے اس دن رات کو جھاڑو پوچھا کیا کیونکہ اگلی صبح ہمیں ہوسپٹر چلے جانا تھا سات بجے اس کے بعد میں پھر نہ آئی کیونکہ ساری بات پھر کہاں ہوتا تھا میں نہ آئی نہ آکے نہ کرتے کرتے نہ تین بج گئے نہیں دو کا ٹائم ہو گیا تھا مجھے نیند نہیں آئی سائے رات ہم نے سوہ سات بجے اٹھنا بھی تھا سید میں مجھے تھوڑے دریس کر لو تو بہنے کا چلنگ ہی کہ حسیب سو گئے تھوڑا سہی سوئے میں لیٹی مجھے آپ یقین کریں نیند ہی نہیں آئی اور اس کے بعد پھر میں اٹھی پھر میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے تیاری شروع کر دی وہاں سے آنٹی تھی آنٹی بھی اٹھ گئی صبح صبح اس کے بعد آنٹی نے بھی ساتھ تیاری کرنی تھی وہ تیاری کرنا شروع ہو گئی مطلب ساتھ کچھ بنا لو تاکہ راستے میں یہ لوگ کھا لیں اس کے بعد وہاں سے امی کو بھی لینا تھا گاڑی میں سامان وغیرہ سارا کچھ رکھا اور ہم لوگ چلے جی ہسپٹل کے لیے اچھا جی ہسپٹل کے لیے چلے ہم لوگ وہاں آنا تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کے قریب پہنچ گئے اچھا جی اب ہم کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں ڈاکٹر کو پالز کر رہے ہیں ڈاکٹر کے اسسٹنٹ اٹھائے وہ آ جائیں گی اب وہیں رکھیں وہ آ جائیں گی خیار کرتے کرتے ڈاکٹر نو بجے اس کے بعد نو بجے وہ ڈاکٹر آئیں اور پھر ہم لوگ اندر گئے اور اس کے بعد میرا جو سارا چیک اپ تھا وہ شروع ہوا جس میں انہوں نے مطلب میرا بی پی بھارا چیک کیا اور اس کے بعد ارہا کی جو ہارڈ ویڈ تھی وہ چیک کی مطلب اس طرح بڑا ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ جب ارہا کی ہارڈ ویڈ چیک کر رہے تھے پیٹ پہ جو مشین لگائے جو نرس نے میرا خیال میں وہ نہیں تھی وہ آئی تو اس نے مشین پیٹ پہ پھرنا شروع کی دھڑکن دیکھنے کے لئے کہ کہ اس ٹائم بچے کی دھڑکن اب یقین کر رہے اس نے ایسی شکل بنائی جیسے اللہ معاف کرے کچھ ہو گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں بہت ڈرگئی دوسری نرس آئی سینئر نرس اس نے وہیں گھما کے مشین رکھی جیسے اس کو پتا تھا کہ ارہا ہائیں اس نے وہیں مشین رکھی اور کہا دیکھو دھڑکن آ تو رہی ہے تو پھر میری جان میں کچھ جان آئی پھر خیال اس کی ہارڈویڈ چیک ہی اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا صحیح تب بچے کی ہارڈویڈ نہ تھوڑی مردہ مردہ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جی سب یہ پروشیس ہوتا رہا میری شوگر بار بار چیک کی جاری تھی بارہ بچے کے قریب نہیں ساڑھے گیارہ نام مجھے لے گئے اوٹی میں کہ چلے میں ملی امی بخانہ سے ملی آنٹی سے ملی حسید کو اللہ حافظ کا اور شوز اتارے باہر اور میں ان کے پیچھے دیکھے اور میں یہ کہاں گی کہ ماں بنانا بہت بہت بڑا کام ہے اس طرح کہ پچھلی رات میں رو رہی تھی کہ میں نہیں بچوں گی اگر مجھے مر گئی اگر مجھے کچھ ہو گیا مجھے بھیوش کیا اور میں نہ اٹھی تو پھر کیا ہوگا اور اگلے دن میں خود اپنے قدموں سے چل کے جا رہی ہوں کہ ہاں میں نے اپنے بچہ لینا ہے میں خود اپنے قدموں سے چل کے جا رہی ہوں گئی انہیں نے مجھے ایک روم میں لٹایا اور مجھے نہ گریپ لگا دی یہاں اب میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گی ٹپس یہ کہ وہ نہ نرس میرے پاس آئے کہتی ہے آپ کو نہ یورین بیگ لگانا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لگانا کہتی ہے کیوں میں نے کہا جب میں بھیوش ہوں گی مجھے تب لگائیے گا یہ آپ لوگوں کے لئے ایک ٹپ ہے مجھے بھی میری سسٹر نے بتائی تھی کیونکہ جب ظاہرے بات ہے زندہ انسان کو ایک ہوش والے انسان کو کوئی چیز لگ رہی ہے تو آپ کو بتاہ دھرد کتنا ہوتا ہے تو میں نے ان کو کہا جب میں بھیوش ہو جاؤں گی نہ مجھے تب لگا دی جب ظاہرے بات ہے نہ مجھے پتا ہوگا کچھ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے خیر مجھے ڈرپ لگائی انہوں نے اس کے بعد پھر مجھے وہ لے گئے آگے بارہ بجے مجھے انہوں نے دو سی سٹیپ تھے اور اس کے اوپر سٹریچر تھا پھر سٹیپ میں چڑھی ہوں میں سٹریچر پھر لیتی ہوں سامنے نہ میرے ڈاکٹر کھڑے تھی بہت پیاری تھی ابھی بھی وہ یاد ہے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہتی ہے کیا ہوا ہے پریشان ہوں میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے تو آگے سے مجھے کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا میرے بھی دو سی سیکشن ہوئے ہیں پری ماشاءاللہ پیاری تھی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے نہیں کروانا جب تک میری ڈاکٹر نہیں آتی جب تک میری ڈاکٹر نہیں آتی میں نہیں کرواؤں گی وہاں سے میری ڈاکٹر آ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھیا بہت زیادہ اگر آپ لوگ بہابرکور میں ہیں لازمی ڈاکٹر جویریہ صدف کے پاس جائے گا بہت بہت نیچر کی مالک ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھیا اچھا خیر وہاں سے ایک سینئر ڈاکٹر آئے مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کمر پر ٹیکہ کیوں نہیں لگایا تھا آپ نے جرنل این ایسیزیا کیوں لگیا تھا تو انہوں نے میری جو ڈاکٹر ہے ان کو پتا تھا کہ ظاہرے بات ہے کمر پر ٹیکہ لگتا ہے بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو انہوں نے مجھے جرنل این ایسیزیا خود ہی دیا تھا ڈاکٹر آئے انہوں نے اس طرح کہا کہ بیٹا سب ٹیک ہوگا آپ ریلیکس رو انہوں نے وہ کھولا بڑھنولا وہاں جو ہے وہ لگایا اور آپ یقین کریں ویڈین سیکنڈ میں آنکھیں تھی اس کی طرف گھڑی کی طرف اور ویڈین سیکنڈ میں بھی ہوش تھی اس کے بعد جب مجھے ہلکا ہلکا ہوش آیا نا تو تقریباً ایک مجھے ٹائم تھا شاید جب مجھے ہلکا ہلکا ہوش آیا مرد к но میں پر اٹھتا اسی خاصہ ہی ہے مرد بی بی کی در ہے جب ہوش آیا تو Certain of my Nate مجھے美 علouses ممنون نہیں تھا میں نے دیکھن م منزل آب کہہ انہوں نےDr. Holy مجھے گلا ort اور جب ڈبل něلک تک لائیں مرا بی 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 کی در ہے انہوں نے نے کہا کہاد کس کے اپنا ورحظے ہیں میں نے کہا کہایا کہا بی بی در ہے بی بی گرڈ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے میں نے کہا وہ ٹھیک تا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو اجندہ مجھے اٹھا چھکنا شروع کیا مجھے درد ہو رہی ہے میں مر ہوں گی مجھے بہت درد ہے میرے یہ ہی رونا ڈالے مع 괜찮وں نے کہا کہ ھاں ٹھیک easily drainageیں تو نہیں گئی وہ ٹھیک ہے خوش میں لانا بھی ضروری تھا اور ابھی ٹام کے بلکل فریش تھے پانہ بیس ملٹ بھی نہیں آئے ہوں گے ان کو تو میں چیکھی جا رہی تھی خیر مجھے روم میں شکری ہے کیونکہ ہم نے پرائیویٹ روم لگا تھا وہاں امی آئیں آنٹی بگا رائیں مجھ سے ملیں اور سب لوگ پہلے ہی آگئے تھے صبح جب ہم گئے تھے تب صرف میں حسیب آنٹی اور امی گئے تھے جبکہ میرے روم میں آنے تک اور ڈلیوری ہونے تک سب لوگ آگئے تھے گھر والے میرے بھی اور باقی لوگ بھی خیر مجھے روم میں لے کے گئے سب لوگ مجھے ملے اور میں بس چیک رہی تھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے میں مر جاؤں گی مجھے بہت درد ہو رہا ہے مجھے ابھی بھی وہی آنٹ ہے خیر انہوں نے بھلایا میرے سسٹر اور گانانے نے کہ اس کو بہت درد ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے انجاک سے لگایا اور میں پھر بھی ہوش ہو گئی جب میں دوبارہ ہوش میں آئی تب میں نے دیکھا کہ حسیب جو ہے وہ لے کے آئے ہیں ارہا کو اور آپ یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ ارہا کو دیکھا تھا وہ دیکھنا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اس کو کس طرح دیکھا تھا وہ کس طرح لگ رہی تھی اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ کو تو ماں کبھی بھی چیزیں نہیں بھولتی اور ماں بننا ایک بہت زیادہ فخر کا کام ہے میں سمجھتی ہوں اب جا کے قدر ہوتی ہے کہ ماں ہیں کیا چیز ہم ماں اسے بتمیزی کر جاتے ہیں بہت دفعہ اور ان کا دل دکھا دیتے ہیں لیکن اب جب بندہ خود ماں بنتا ہے تب سمجھ لگتی ہے کہ ماں کیا چیز ہے خیر خیر تو پھر میں نے ارہا کو دیکھا اور اس کے بعد وہ مجھے بار بار آتی تھی وہ میری شوگر چیک کرتی تھی ارہا کی صرف ایک دفعہ ہوئی دیکھنے کے لئے کہ ارہا کو تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ ارہا کو شوگر کو کوئی مشہ نہیں تھا خیر وہ بار بار آ کے دیکھتی رہیں کہ شوگر کو مسئلہ تو نہیں ہے اور وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کے مجھے سوئی لگاتی تھی اور شوگر چیک کرتی تھی جب گھر میں ہاں سوئی لگاتا ہے تب تو میں ہی ہی کر لیتی تھی لیکن وہاں کون بندہ ہی کرے ویسے میں اتنی سنوئی پڑھے تھی وہ جہاں سوئی لگاتی تھی لگ جاتی تھی اس کو ان سے خیر چیک کرتی رہے اس کے بعد رات گزری وہ جو ڈریپ سینہ وہ اتار دی انہا میری اس کے بعد انہا نے کہا کہ آپ سونے کی کوشش کریں گے خیر نہیں دھاتی رہے کھلتی تھی آتی تھی کھلتی تھی آتی تھی یہ ہوتا رہا دباؤں کے زیر اثر جو تھی صبح چھے بجے وہ دوبارہ میرے سر پہ آگئی نرسز ساری ہو رہے نمجھے دوبارہ سے سارا چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے اچھا یہاں ایک بات کروں گی بندہ بڑا بے بس فیل کرتا ہے جب آپ کو کوئی اور ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے بندہ آپ کو چینج کر رہا ہوتا ہے آپ سامنجھ رہی ہوں گی میں کیا بات کروں تو بندہ بڑا بے بس فیل کرتا ہے تو بس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح چلتے پھرتے ہی نا اپنے پاس بلالیں کبھی بھی کسی کو کسی کا بھی محتاج نہ کریں آمین سو آمین اچھا خیر تو اس کے بعد نا اگلے دن میرے پاس تقریبا نو بجے کا ٹائم تھا ڈاکٹر آئیں آئیں میری ڈاکٹر تو انہ نے مجھے کہا کہ نا آپ جو ہے گھر جانا ہے میں نے کہا جی بالکل جانا ہے تو کہتی ہے ایسا کرو اٹھ کے چلو اور واش روم جاؤ اور پھر کپڑے چینج کرو اور پھر چلی جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے خیر وہ اٹھنا پھر میری کپڑے جو تھے وہ نرس نے چینج کروائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اٹھے ہیں پھر جب یورین بیگ اتارنے کی بھاری آئی نا میں اتنا زیادہ ڈر رہی تھی کہ دردوں کا زیادہ درد تو بہت ہوا لیکن اترنا بھی تھا وہ خیر اس کے بعد پھر مجھے جب اتارا نا اب یقین کریں وہ جو کھڑا ہونا ہوتا نا پہلی دفعہ اس طرح ہوتا کہ جیسا نا انسان ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ پہلی دفعہ چلنا سیکھے گا اتنا زیادہ تھا کیونکہ سب کچھ نا ایسا جیسے ٹانکو والی جگہ پہ ہی آکے گر گیا تو خیر میں کھڑی ہوئی اٹھی واش روم لے گئی مجھے نرسز اس کے بعد میں باہی رائی بال ہوئی رہا بنوائے اور پھر میں تھوڑا سے چلی اور ڈاکٹر نے آکے کہ آپ نہ ایسا کریں آپ گھر چلیں خیر پھر ہم لوگ گھر آگیا بہت زیادہ خوش تھی اور ارہا کے چوبیس گھنٹے ہوسپیٹر میں پورے ہونے سے پہلے ہی مطلب ہم لوگ بھی ارہا کے پیدا ہے چوبیس گھنٹے بھی نہیں آتا رہا ہم اللہم دلیلا گھر بھی آگئے نے اپنے تانگیں کیوں نکلوا ہے وہ پریس والے ہی لگاتی ہیں تو پریس والے جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہی ہے الحمدللہ اور الحمدللہ وہ چھوٹ بھی بہت جلدی جاتے ہیں بس اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے کہ اس پر آپ نے مجھے انہوں نے دیا تھا کہ آپ نے یہ لگاتے رہنا ہے اور اس کو ساف کرتے رہنا ہے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھر جا کے بے شک نہاں بھی لیں اور تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کے سی سیکشن ہو رہا ہے تو پریس والے جو ٹانکی ہوتے ہیں وہ ہی لگتا ہے پریس والے سٹیچیز جو ہم کافی اچھے ہوتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے اور وہ سب سے بڑی بات کہ کھلوانا نہیں پڑتا اور نہ دوبارہ ہسپٹل کی شکل دیکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پریس والے لگے ہیں تو جب میری پٹی چینج کرنے لگی گھر آنے سے پہلے تو میں نے اس کو کہا میرے سٹیچیز کون سے ہے پریس والے ہیں پھر مجھے جا کے تسلیے پھر ہم لوگ گھر آ گئے اور گھر آ کے جو ہے وہاں سے میں آئی تو میری بھابی جو بڑی جٹھانیاں انہوں نے مجھے پکڑا وہ کمرے تک لے کے آئی پھر مجھے لٹایا اور اگر آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکاور کیا 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 کھایا کیا کھانا چاہئے اور کونسی ایسی ٹیپس ہیں جسے انسان جلدی ریکاور کر جاتا ہے اور کونسی ایسی میڈیسن ہے جو کھانی چاہئے کیونکہ گیس کا بہت زیادہ ایسی ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میں انشاءاللہ اس کا نیکش پارٹ بنا دوں گی کیونکہ الحمدللہ تیسرے دن آپریشن کی تیسرے دن میں اپنے قدموں پر کھڑی تھی اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے میں نے خود ایرہ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا کیونکہ ہی رہا نیا انجیکشن لگوانے جارہا تھا اور میں نہیں تھا کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا تو بس یہ تھی میری سی سیکشن کی چھوٹی سی سٹوری تو میں نے سوچا آپ لوگ مجھے شیئر کی جائے امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی اور بھی کنفیوزن ہو تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اولاد کی نمت سے نواز ہے اور جو بے اولاد جو رہے اور ماں باپ کا سایہ بھی ہمیشہ اسلامت رکھے کیونکہ ماں باپ کے علاوانا کوئی بلاد کو دیں پار تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ کل والے ویلوگ میں آپ سے ملاکاتو کہ اپنا بہت سارا خیان رکھے گا مجھے غصیب اور ایرہ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ